اوکے جی آج ہمیں جو ہے آج کی ہماری کلاس ایریا انڈر دے کرو کے حوالے سے ہے جس میں ہم نے آلیڈی آپ لوگوں کو تھوڑا سا انٹرڈکشن دیا تھا کیلوکلس کے حوالے سے اور ہم نے کہا تھا کہ جو کیلوکلس ہے اسے ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے جس میں ہم نے کچھ کیلوکلس کی وہ ٹرمز جو دو کلاسز جو ڈیل کریں گے ایک ڈیفرنشیل کیلوکلس اور ایک ڈیٹیگرل کیلوکلس اور ڈیفرنشیل کیلوکلس میں ہم نے دو بیسک تھیوریز ہیں ایک ہے نوائز ویٹنی ایکویشن اور دوسری ہے ہمارے پاس فکس فرسٹ لا ڈیفرنشیل کو ڈیفرنشیل اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ہم اس کو چھوٹے سیگمنٹس میں ڈیل کرتے ہیں مائنیوٹ ڈیفرنشیل کو نوٹ کرتے ہیں ان میں ہم یہ چیز ابزار کریں گے کہ کتنا ریٹ کتنا ڈیفرنش آیا ہے فارکزامپل اگر ہم ازیوم کریں کہ انویٹرو فارم میں ایک ہمارے پاس بیکر ہے اور اس بیکر میں ہمارے پاس جو جو ڈرگ کا سلوشن ہے اور اس میں آپ نے ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ ڈسنٹیگریٹ ہونے کے لیے رکھی ہے جب ٹیبلٹ کو آپ ڈسنٹیگریٹ ہوں گے تو ڈسنٹیگریٹ ہونے کے لیے ٹیبلٹ میں ٹیبلٹ کی ڈو لیئرز بنتی ہیں ان لیئرز کو جو ایک لیئر میں ہم یہ بولیں گے کہ یہاں پہ دو کنسنٹریشنز کا ڈیفرنس بن رہا ہے ایک کنسنٹریشن ہو ہے جو کہ میڈیوم کے اندر ہے اور ایک concentration ہوئے جو میڈیوم کے جو آپ کی dosage farm کے اندر یعنی اگر آپ simple start کریں differential کو understand کرنے کے لیے tablet کی disintegration سے تو ہم یہ کہیں گے کہ tablet جیسے ہی آپ کا disintegrate ہوگا اس میں ایک diffusive layer بنیں گی اور ایک drug کی concentration ہوگی جو solvent کے اندر ہوگی تو یہاں پہ دو concentration میں ایک آپ کے پاس C1 ہے جو میڈیوم کے اندر اور دوسری ایک concentration ہے جو اس drug کے molecule کے اندر ہوگی اس کو release ہونے کے لیے پہلے ایک gel formation ہوتی ہے gel بنے گا اور اس میں بھی concentration کا difference آئے گا یہ C2 ہوگا یعنی ہم یہ assume کر لیں کہ concentration difference یا کوئی سے بھی body کے process میں minute differences کو observe کرنے کے لیے ہم differential equations کو پڑھتے ہیں اور differential equation کی example noise whitney equation ہے ہم نے اس کو understand کرنے کے آج کوشش کرنی ہے اور اسی کے parallel ایک اور equation use ہوتی ہے جس کو ہم لوگ fix first law بولتے ہیں اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ differential equation کا differential part جو ہے calculus کا اس کی سمجھ آئے گی اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ drug کی concentration شورد center میں اگر maximum ہے تو اس کے جو upper layer ہے gel formation میں وہاں پر بھی drug available اور ایک drug available ہے جو کہ medium میں ہے جب start میں آپ نے solvent لیا تھا اس solvent میں آپ کے پاس drug کی concentration بالکل zero یعنی اگر آپ simple ایک بیکر لیں جس میں آپ کے پاس only buffer ہو اس buffer میں جیسے آپ tablet کو insert کریں گے تو تب آپ کے پاس drug کے دو level بننے ہیں ایک وہ level جو کہ dosage farm کے اندر اور ایک وہ level جو dosage farm سے باہر جو solvent کے اندر ہوا تو یہاں پہ دو concentration gradient بنے گا دو differences بنیں گے یعنی یہ کہہ لیں کہ اگر اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ c2 ہے اور یہ c1 ہے تو c2 minus c1 اور اگر آپ اس ریٹ کو study کرنے کی طرف جائیں گے تو یہ differential calculus ہے بلکل same case میں اگر ہم اپنے ان vivo system میں لے کر جائیں جی اے system میں تو اگر ہم نے اورلی کوئی tablet اگر کھانے کے لیے patient کو دیا ہے تو اب وہاں پر بھی اس dosage farm کے ساتھ بھی بلکل same یہی process ہونا ہے اس کے بھی دو ہی component بننے ہیں ایک dosage farm کے اندر drug کی concentration اور ایک جی اے track میں یا پھر اگر ایک جی اے track سے اور اگر plasma میں دیکھنا چاہیں گے تو وہاں پر بھی دو ہی component بنتے نظر آتے ہیں ایک آپ کے پاس وہ concentration جو dissolve ہونے کے بعد جی اے track کے اندر ہے concentration اور ایک وہ concentration جو پلازما میں penetrate کر گئی تو اس کے لیے noise Whitney equation میں جو ہم جس parameter کو پڑھیں گے وہ ہے d a over h into c2 minus c1 اور یہ ہے rate of change of concentration with respect to time یہ اس equation کو ہم نے آج study کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ noise Whitney equation ہے اس میں noise Whitney equation میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جس rate سے drug absorb ہو رہی ہے یا جس rate سے drug جو ہے وہ dosage farm سے excrete ہو کے ہمارے اس medium میں آ رہی ہے اس rate کو اس difference کو وہ directly proportional ہے کس چیز پہ diffusion coefficient پہ جو کہ ہر drug کا constant ہے d for diffusion coefficient a for surface area and h ہے یا بعض cases میں یہاں پہ اس کو جو l سے بھی represent کرتے ہیں length سے کہ یہ جو length ہے جو diffusive layer بنی ہے اس کی length اس کے inversely proportional ہے اور جتنا difference ہے اب یہ difference شروع میں بہت زیادہ ہے کیونکہ c1 شروع میں بہت کم ہوگا کیونکہ solvent میں drug کی concentration minimum ہوگی اور c2 جو ہے وہ with the passage of time جو ہے وہ جو کم ہوتا چلا جائے گا لیکن start میں زیادہ ہے تو جتنا زیادہ difference ہوگا اتنا زیادہ rate کے بھی chances ہیں یعنی اگر کہا جائے کہ c2 100 میلی گرام ہے اور c1 شروع میں 0 ہے اور c with the passage of time جو 100 میلی گرام تھا وہ کم ہو کے 80 ہوا تو 20 میلی گرام کون ہو گیا c2 ہو گیا اس طرح سے 80 اگر 100 100 مائنس 0 لیں گے تو difference کتنا آیا rate کا 100 کا اور اگر آپ 80 مائنس 20 کریں گے تو rate آپ کو difference آیا 60 کا اس طرح سے اگر آپ نے کہا جی 60 اور 40 تو 60 مائنس 40 کیا ہو جائے گا جی difference آیا 20 اور اگر دونے equal ہو گئے تو یہ ایک equilibrium stage ہو گیا اگر 50 50 میں تو یہاں پر ہم یہ assume کریں گے کہ جیتنا difference ان کا concentration gradient کا different ہوگا اتنا ہی rate fast ہوگا differential calculus اور جتنی length زیادہ ہوگی یا جتنا جو layer ہے جتنی زیادہ thick ہوگی اتنا ہی اس rate کے کم ہونے کے چانس جنے ہیں کہ وہ rate کم ہوگا اور diffusion coefficient جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی rate جو ہے rate of concentration with respect to time جو وہ زیادہ ہوگا area surface area جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ کا absorption کے chances بھی زیادہ ہوں گے اس کی example ہمارے پاس stomach اور intestine ہے کہ small intestine میں ہمارے پاس surface area بہت زیادہ ہے اس لئے ہم assume کرتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے پاس جو large surface area ہونے کی وجہ سے اس میں جو diffusion کا rate ہے وہ بھی زیادہ ہوگا اس ہی کے پہرلیل جب ہم fix first law کی بات کریں گے تو یہ equation کچھ اس طرح سے آ جائے گی دی اے اس میں rate of change of concentration with respect to time اس میں ہمارے پاس ایک اور parameter جس میں ہم rate کی بات بھی کریں گے یعنی concentration date of rate of concentration with respect to time equal d a k w by m k divided by h c 2 minus c 1 یہ میں simple جان بوجھ کے start لیا ہے noise witness سے کیونکہ ہم نے جو actual پڑھنا تھا وہ fix first law جو کہ اس کی copy ہے لیکن اس میں ایک parameter fix کیا ہے آپ نے جس کو آپ نے partition coefficient کہا ہے k تو آپ لوگوں نے lab میں partition coefficient calculate کرنا سیکھنا ہے partition coefficient اور diffusion coefficient یہ دونوں آپ کو term جو آپ نے calculate کرنا سیکھیں گے جس میں ایک molecule دو layer لیں اپ کے ساتھ ہم لیں octanol octanol ہمارے پاس جو ہے وہ oil phase ہوگا اور water جو ہے ایک phase ہوگا یہ دو phases لے کے اس میں جو drugs آپ لوگوں کو assign کی گئی ہے اس drug کو ہم mix کریں گے اور دونوں drugs concentration کو measure کر کے دونوں concentration کا جو ratio ہے اس ratio کو plan کرتے ہیں یا تو partition coefficient یا پھر diffusion coefficient کے نام سے represent کریں گے یعنی اس کا جو experiment ہمانے والے دنوں میں بنانے جا رہے ہیں وہ simple یہ کہ آپ اپن ڈراف tube لیں اپ ڈراف tube جو آپ کے پاس 1.5 ml کی اس میں آپ 2 medium لیں گے دونوں medium کا volume آپ اور دونوں لیئر کو جب یہ الگ رہے گی ایک لیئر میں octanol اور ایک لیئر میں آپ کے پاس aqueous اب اس میں آپ نے drug کی quantity add کی اور آپ نے try کیا اس میں 10 miligram drug کی وہ drug جو آپ لوگ کو assign کیا ہے اب میر کیا کرنے جا رہے drug کا partition coefficient یا دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس یہ دونوں کو اپنے پہلے ایک لیئر میں اس کو ڈیزول کر لیا ڈیزول کرنے کے بعد آپ اس کو شیک کریں گے شیک کرنے کے بعد آپ ان دونوں کے سامپل کو لیں گے اور اس کی آپ ایبزوربنس لیں آپ ایبزوربنس لینے کے بعد میر کریں گے کہ کون سی فیز میں کتنی کنسٹریشن آئی ہے تو جو آرگینک فیز کی کنسٹریشن ہے وہ نومینیٹر میں اور جو ایک فیز کی کنسٹریشن ہے وہ دی نومینیٹر میں ان دونوں کو رائٹ کرنے سے آپ کے پاس پارٹیشن کو ایفیشنٹ آجائے گا اگر آپ واتر کی جگہ پر یہاں پہ دو میں نے فیز بتائیں ایک فیز تھی آکٹون اور دوسرا واتر آکٹون اور واتر اگر میں واتر کی جگہ پہ یہاں بفر لے لوں تو تب یہ یہ بھی ہمارے پاس depend کرے گا کہ درگ کی سالویبیلٹی کس میں ہے تو پارٹیشن کوفیشنٹ بلکل سیم اب ہم عزیوم کر رہے ہیں اپنا یعنی انٹرنل فیز میں یہ درگ کی کنسٹریشن ہے سٹمک میں اگر یہ ٹیبلٹ ہے اب اس ٹیبلٹ سے جو درگ کا ریلیز ہوگا اس میں یہ میمبرین جو ہے یہ اس کا بیریر بنا اور اس میمبرین کا جو تھکنس جتنی زیادہ ہے اتنا ہی اس کا ریٹ آف ایبزارپشن کم ہے اگر جتنا اس کا دونوں کا کنسٹریشن گریڈینٹ زیادہ ہے اتنا ہی ریٹ آف ایبزارپشن زیادہ ہے جتنا ہی دونوں دو کنسٹریشن میں ڈیفرنس کم ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا ریٹ جو وہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا سیم کیس میں ڈرگ کا جو دیفیوزن کوفیشن ہے وہ بھی اگر آپ وہ دیریکٹ دیریکٹ پرپورشن ہوا اس ریٹ کے سرفیس ایریا دیریکٹ پرپورشن ہوا پارٹیشن کوفیشن دیریکٹ پرپورشن تھکنس انورسل پرپورشن اور جو ریٹ ہے یا دیفرنس ہے between two کنسٹریشن یہ بھی دیریکٹ پرپورشن ہوا زیادہ ریٹ زیادہ اس ریشو سے ایبزوربن یہ سارا پروسیس ہے جو ہم نے جو two ٹائپ پڑی ہیں کیلوکولس اس میں دیفرینشیل کیلوکولس میں اس کی دوسری ٹائپ ہے انٹیگرل کیلوکولس یہ انٹیگرل ٹائپ 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 ہے دیفرینشیل کا کہ دیفرینشیل میں آپ نے